گنچ کی بلوچستان میں ایک بلوچ قبیلہ ہے گنچ کی بلوچ کی اصل نسل کے بارے میں مختلف تاریخی روایات مشہور ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق ہندوستان کے راجپوتوں سے تھا اور وہ پندرہ میں صدی اسوی کے بعد بلوچستان میں آباد ہوئے بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پنچگور کے علاقے گنچ کے مقامی باشندے تھے پنچگور کی تحصیل گنچکہ کے باشندے وہ زیادہ تر بلوچستان کے علاقے مقران میں آباد ہے اور انہوں نے سترہ سو چالیس سے انیس سو چوہتر تک اس علاقے پر حکومت کی ہے زمین کیچ سے پنچگور تک مختلف گنچ کی قبیلوں میں تقسیم کی گئی تھی گنچ کی قبیلے کو مقران میں شاہی خاندان سمجھا جاتا ہے لفظ گنچ کی بلوچستان کے زلہ پنچگور میں گنچ نامی جگہ سے ماخوز ہے اس کے بلوچستان کے کئی دوسرے شاہی خاندانوں سے تعلقات ہیں جن میں لس بیلا کے جام، خان آفقلات اور میندل قبائل کے سردار شامل ہیں گنچ کیوں کو عام طور پر تین زیلی قبیلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے عیسہ زئی، دینار زئی اور قاسم زئی ہے اور مقران کی گنچ کی عام طور پر دو زیلی قبیلوں میں تقسیم ہے دینار زئی اور قاسم زئی قاسم زئی قاسم خاندان کا ایک قبیلہ ہے انہوں نے کیچ اور پنچگور پر حکومت کی جبکہ دینار زئی ملک دینار کا ایک قبیلہ ہے جس نے تمپ اور مند کے ایران کے سرحدی علاقوں پر حکومت کی ملک دینار اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور تھا اس بارے میں مزید معلومات کے لیے رائے بہادر ہاتھو رام کی کتاب تاریخ بلوچستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو خالص گنچ کی اور طولک گنچ کیوں کے درمیان درجہ بندی کیا گیا ہے جو غیر گنچ کی ماں سے پیدا ہوئے تھے لیکن آج کل یہ تصور ختم ہو رہا ہے کیونکہ ان میں سے اکثر نے دوسرے قبیلوں سے شادیاں کر رکھی ہیں اور خالص گنچ کی بہت کم رہ گئی ہے ان کی قبائلی سرداروں کو سردار کہا جاتا ہے جب مکران کو الہدہ ریاست قرار دیا گیا تو کیچ کے سردار بھائی خان کو ریاست مکران کا نواب بنایا گیا لیکن تمپ کے سردار سردار میر مولاداد گنچ کی نواب کیچ سے آزاد رہے اس وقت قبیلے کے وارث نواب آف کیچ کے نواب خالد جان گنچ کی ہے اور تمپ کے سردار میر احمد جان گنچ کی ہے جو سردار مولاداد گنچ کی کے بیٹے ہیں سردار مولاداد گنچ کی کے والد سردار نادر شاہ گنچ کی کو ان کے ایرانی رشتہ داروں نے اپنے پورے خاندان سمیت قتل کر دیا ان کے دو بیٹے مولاداد گنچ کی اور حاجی مراد جان گنچ کی خوش قسمتی سے اس ناخوشگوار واقعے کے وقت گھر پر نہیں تھے سردار نادر خان کے بڑے بیٹے مولاداد گنچ کی کو تمپ کا سردار بنایا گیا جب جام غلام محمد کو لس بیلا میں قتل کیا گیا تو برطانوی حکومت نے حاجی مراد جان گنچ کی کو مرہوم کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے ریاست کا نگرہ بنایا جب جام غلام محمد کا بیٹا بڑا ہوا تو اسے لس بیلا جام غلام قادر کا جام بنا دیا گیا خاجی مراد جان گنچ کی کے بیٹوں میں سے ایک اسلم جان گنچ کی جھاؤ کے قریب مکران کی پہاڑیوں میں انیس سے تہتر سے انیس سو ستتر تک بلوچ گوریلا سرگرمیوں کے رہنما تھے اپنے کالج کے دنوں میں شہزادے کے نام سے جانا جاتا تھا وہ مارکسس لینست نظریات سے متاثر تھا اس بارے دیکھیں کتاب افغانستان کے سائے میں بلوچ قوم پرستی اور سوویت فتنہ میں اس عام معافی کے دوران جس کی صدر زیاء الحق نے پیش کش کی تھی اور زیادہ تر رہنما تھے جو اس کے ساتھ واپس آئے وہ پاکستان میں رہنے کے لیے واپس آیا وہ بلوچستان کی صوبائی حکومت کے رکن بھی رہ انہیں نوجون دو ہزار دو میں ان کے بہنوئی کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا ان کا بیٹا صوبائی حکومت میں لائیو سٹاک کا وزیر رہا گچ کی تعداد میں بہت کم تھے لیکن وہ اپنی بہادری کے لیے جانے جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس علاقے پر ایک طویل عرصے تک حکومت کی گنچ کی سرداروں میں سے ایک سردار ملک دینار نے فارس کے بادشاہ نادر شاہ سے بھی خون ریز جنگ لڑی مکران کے اخری حکمرانوں کے بعد حالات بدل گئے ہیں اب وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں اور مالی طور پر کمزور ہیں کچھ بڑے واقعات نے ثابت کیا ہے کہ وہ قبائلی طور پر بہت کمزور اور منقسم ہے بہادری اور ان کے لیے بلوچ راج اور رسم اور رواج اب ماضی کی بات ہے چند ایک کے علاوہ ان میں سے بیشتر اپنی تعلیم کے حوالے سے بے حصی کا شکار ہے اس وقت نواب خالد جان گنچ کی تربت میں مقیم ہے سردار نادر شاہ کا خاندان تمپ میں رہائش پذیر ہے یعنی نادر جان گنچ کی سردار احمد جان گنچ کی غلام نبی گنچ کی عبداللہ جان گنچ کی اور اس خاندان کی دیگر نامور شخصیات ہے امان اللہ گنچ کی بلوچی ثقافت کے مشہور آدمی ہے اور سیاست میں سرگرم عمل ہے وہ وفاقی وزیر اور صفیر رہے گنچ کی خاندان کی سب سے زہین شخصیت سردار محراب خان کی تھی وہ وہی تھا جس نے سردار بلوچ خان نوشیروانی کے ساتھ مل کر گوپ پروش پدرک کے قریب انگریزوں کے خلاف فوج کی قیادت کی کہا جاتا ہے کہ وہ گنچ کی خاندان کے سب سے زیادہ قابل مردوں میں سے ایک ہے مزید معلومات کے لیے رائے بہادر ہاتھو رام کے گزر آف بلوچستان اور دی ہسٹری آف بلوچسان سے رجوع کرے بلوچستان کے بہت سے دوسرے شاہی خاندانوں کے ساتھ جام آف لس بیلا خان آف قلات اور چیف آف منگل قبائل سے تعلقات تھے میر عیسیٰ کا قبیلہ انہوں نے پنجگور اور سمی اور شاک پر حکومت کی قبیلہ کے سربراہ غازی میر شہداد کے نانا تھے خان آف قلات اور پرنس کریم کے لیے مشہور تھے انگریزوں کے خلاف بغاوت میں قاسم زی کا ایک قبیلہ شامل ہے انہوں نے کیچ پر حکومت کی دینار زی ملک دینار کا قبیلہ جس نے ایران کے سرحدی علاقوں تمپ پر حکومت کی مند میں ملک دینار اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور تھا مکران میں الگ ریاست کا اعلان کیا کیچ کے سردار سردار بھائی خان کو ریاست مکران کا نواب مرزی کے خلاف بنایا گیا عوام اور عیسی زی یوں کے درمیان دشمنی شروع ہو گئی ماتحت قبیلوں اور عیسی زی نے حقیقت کو قبول کیا قاسم زی کا تسلط معزز شخصیات دینار نے فارس کے بادشاہ کے ساتھ خون ریز جنگ لڑی ماتحت قبیلوں اور عیسی زی کا تسلط معزز جنگ لڑی